سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل گرام چینل کو اور بل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نمسکار آدھا آپ دوستوں میرا نام انتخاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گرام دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پب جی لائٹ گیم آپ اپنے کمپیوٹر میں کہاں سے اور کیسے ڈاؤنلوڈ کریں گے پھر آپ اس کو انشٹال کیسے کریں گے تو یہ ویڈیو آپ لازت تک دیکھتے رہیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو جبور سبسکرائب کر دینا کیونکہ میں ٹیکنالوجی سے جڑے الگ الگ ٹوپک پہ الگ الگ ویڈیوز میں ہمیشہ آپ کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں تو آئیے دوستو آج کچھ نیا سیکھتے ہیں دوستو پبجی لائٹ گیم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک بھی لے گا اس لنک پہ جا کے آپ کو کلک کرنا ہے اور وہ لنک سیدھا لے کے آئے گا پبجی لائٹ گیم کے ویب سائٹ پہ اگر وہاں سے آپ اوپن نہیں کرتے ہیں تو آپ اپنے کمپیٹر میں جو بھی براوزر یوز کرتے ہیں اس براوزر کو اوپن کریے اور اوپر جا کے ٹائپ کریے www.light.pubg.com سلیش دے کر اگر آپ وہاں پہ ڈاؤنلوڈ لکھ دیں گے تو سیدھا یہاں اس پیج پہ آ جائیں گے جب اس پیج پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے جو چیک کرنا ہے وہ چیک کرنا ہے پبجی لائٹ گیم کے لیے مینموم سسٹم ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ دیکھ لینا ہے اس کے بعد سے پھر آپ کو اپنے کمپیٹر کا کنفیگریشن دیکھ لینا ہے اس پبجی لائٹ گیم کے لیے جو مینموم سسٹم ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپریٹنگ سسٹم وینڈوز سیوین ایٹ یا ٹین تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو بہت 64 بیٹ کا ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس 32 بیٹ ہے 64 بیٹ نہیں ہے تو آپ کو 64 بیٹ انشٹال کرنا پڑے گا اگر آپ کو نہیں پتا ہے کہ کیسے انشٹال کرتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک بھی لگا جس ویڈیو میں نے بتایا کہ وینڈوز 10 کیسے انشٹال کرتے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں میں بتایا ہوں وہ ویڈیو جا کر دیکھ کے آپ اپنے کمپیوٹر میں وینڈوز 10 64 بیٹ وہاں سے انشٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس cd نہیں ہے یا پھر pen drive نہیں ہے تو ایک اور لنک وہاں پہ آپ کو ملے گا جس میں میں نے بتایا کہ pen drive کو کیسے bootable بنایا جاتا ہے اور pen drive سے اپنے کمپیوٹر کو کیسے format کیا جاتا ہے نیا وینڈوز کیسے اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ دونوں ویڈیو جا کر دیکھئے یہ minimum system requirements یہاں سے دیکھنے کے بعد سے آپ کو یہاں پہ نیچے download کا option ملے گا یہاں download پہ click کرنا ہے لیکن اس سے پہلے یا اس کو scroll کریں گا یہاں پہ آپ کو تین چیز دیکھے گا microsoft visual c++ اور .net framework 4.5.2 اور تیسرا دیکھے گا direct x11 یہاں پہ آپ کو یہ تینوں کا ضرورت پڑے گا آپ کو انشٹال کرنے کے ٹائم اگر آپ کے کمپیٹر میں نہیں رہے گا تو انشٹالیشن کے ٹائم وہاں پہ message آ جائے گا وہاں سے بھی آپ direct install کر سکتے ہیں یا پھر اس کو یہاں پہ manually بھی یہاں سے download کر کے install کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو simple گیا کرنا ہے download پہ click کرنا ہے اور یہ 64 MB کا فائل ہے میں پہلے سے یہاں پہ دیکھیں download کر کر رکھا ہوں اس لئے میں اس کو download نہیں کر رہا ہوں آپ اس کو فٹا فٹ download کر لیں گے اور download کرنے کے بعد سے آپ کو simple اس کا setup یہاں پہ run کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اس پہ double click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ok پہ click کرنے کے بعد سے یہاں آپ کو next پہ click کرنا ہے i accept the agreement next 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 اور install دیکھیں میرے کمپیٹر میں Microsoft Visual C++ نہیں ہے تو یہاں پہ آ گیا ہے یہ automatic یہاں پہ اس کو بھی install کر دے گا installation complete ہو گیا اس کے بعد simple آپ کو یہاں پہ finish کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ page open ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ہونا چاہیے pubg کا ایک account اگر آپ کے پاس pubg کا account نہیں ہے تو آپ یہاں پہ تو آپ یہاں پہ direct facebook سے بھی login کر سکتے ہیں یا پھر یہاں i don't have an account پہ click کر کے آپ ایک یہاں پہ account create کر سکتے ہیں میرے پاس already account ہے تو میں سیدھا یہاں پہ login کرتا ہوں اور یہاں email id اور password ڈالنے کے بعد سے آپ کو یہاں login پہ click کرنا ہے اگر آپ facebook سے کرتے ہیں direct login with facebook پہ click کریں گے وہ connect ہو جائے گا آپ کے facebook کے id password سے اور سیدھا یہاں پہ اس page پہ آ جائے گا اور یہاں پہ آپ کو simple کیا کرنا ہے install پہ click کرنا ہے جب آپ install پہ click کریں گے تو یہاں پہ pub g کا installation start ہوگا یہ پورا جو ہے آپ کا 2.4 gb کا پورا file ہے یہ پورا پہلے download ہوگا اور install ہو جائے گا اس میں time لے گا یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے internet کا speed کتنا ہے اور آپ کے computer کا configuration کتنا ہے لیکن پھر بھی اس میں 15 سے 20 منٹ تو time لگی جائے گا آپ کو اتنا دیر یہاں پہ wait کرنا ہے سوچا ہے آپ کو جواندے آپ کو آپ کو کریں گے ڈیرین ٹھیکی موسیقی دوستو یہاں پہ ایک گیم ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے ایسے ہی آپ بھی اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں لکھ کے جرور بتائیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لئے اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے موسیقی